سبسکرائب کار چینل کیا ہو میں نے ڈاکٹر کا پرزہ سامنے رکھتے ہوئے کہا سہیوگ تمہارا سہیوگ میرے من نے ناک بھاو سکوڑتے ہوئے کہا پچھلے تیرہ سال سے اسی طرح کے پرزہ نے تمہارا دماغ خراب کر رکھا ہے یعنی ڈاکٹر کی چٹھی دیکھ کر من ہے تو ناک بھاو سکوڑنے لگا اب یہ ناک بھاو سکوڑنا کیا مطلب ہوتا ہے ناک بھاو سکوڑنا یعنی اپرسنتہ پرکٹ کرنا اب اس میں پچھلے تیرہ سال سے لے خک کا جو وزن بڑھتے جا رہا تھا وہ اپنی صحت برابر نہیں کر پا رہا تھا وہ ڈاکٹر سے ملتا لیکن نہیں مانتا اور وہ کچھ بھی علا بلہ کھاتے رہتے ہیں اور ان کا وزن بڑھتا چلا جاتا بھلا یہ بھی کوئی بھلے آدمی کا کام ہے لکھتا ہے کھانا چھوڑ دو میں نے کھٹی ڈکار لے کر کہا تم ساتھ دیتے تو میں کبھی کا کھانا چھوڑ دیتا یعنی دیکھیں جب انسان کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کا من نہیں مانتا جو بھی چیز اچھی دیکھے گی چاہے وہ کوئی مٹھائی ہو یا پھر کوئی اچھا بھوجن وہ سیدھا اسے کھاتا چلا جاتا ہے کھانا کھانا یہ انسان کی ایک فطری بات ہوتی ہے کہاں تم ساتھ دیتے تو میں کبھی کا کھانا چھوڑ دیتا ایک تمہارے کاران میرا شریر چربی کا مہا ساغر بنا جا رہا ہے اب چربی کا مہا ساغر بن جانا اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ چربی جسم پر چڑ جانا ٹھیک ہی کہا گیا ہے کہ ایک مچھلی پورے تعلیٰ آپ کو گندہ کرتی ہے اب ایک مچھلی پورے تعلیٰ آپ کو گندہ کرتی اس کا عرد کیا ہے ایک درگن ویکتی پورے واتاورن کو دوشت کر دیتا ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے انمول کی حرکتوں سے تنگ آ کر پرنسپل نے یہ کہہ کر اسے سکول سے نکال دیا کہ ہمیں باقی بچوں کا بھوشے خراب نہیں کرنا ہے ٹھیک ہی کہا گیا ہے کہ ایک مچھلی پورے تعلیٰ آپ کو گندہ کر دیتی ہے میں نے ملائم تکیہ پر کوہنی ٹیک کر جمہائی لیتے ہوئے کہا میرے من نے اپیکشہ پروہ کاغش پڑھتے ہوئے کہا لکھتا ہے کسرت کرو یعنی کسرت کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر نے لکھا ہے میں نے ملائم تکیہ پر کوہنی ٹیک کر جمہائی لیتے ہوئے کہا کسرت کرو کسرت کا سب سامان تو ہے ہی آپ نے اپنے پاس سب شروع کر دینا ہے وکل صاحب پچھلے سال سرخی کوٹنے کے لیے میرا مقدر مانگ کر لے گئے تھے کل ہی مانگ لوں گا اب یہ سرخی کوٹنا کیا مطلب ہے یعنی اپنا مہتو بڑھانا یہ دوسرے معنی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا وزن کم کرنے کے لیے آپ کوشش کریں گے میں نے روانسہ ہو کر کہا تم ساتھ دو تو میں یہ بھی کچھ مشکل نہیں ہے سچ پوچھو تھا آج میں نے کچھ میں نے دیکھا ہی نہیں کی یہ سورج نکلتا کدھر سے ہے من سے بلکل گھبرا کر کہا لیکن دوڑوں گے کیسے میں نے لا پروائی سے جواب دیا دونوں پیروں سے اوز سے بھیگا میدان دوڑتا ہوا میں اکتا ہوا سورج آہ کتنا سندر درشے ہوگا یعنی صبح کے منظر کو یہاں پر لکھاک بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر صبح دوڑیں گے تو اوز سے بھیگا ہوا میدان ہوگا اور اکتا ہوا ہوا سورج دیکھ پائیں گے آہ کتنا سندر درشے ہوگا صبح اٹھ کر سبھی کو دوڑنا چاہیے صبح اٹھتے ہی اورتے چولہ جلا دیتی ہیں آہ کھلتے ہی بھکڑوں کی طرح کھانے کی فکر میں لگ جانا بہت بری بات ہے صبح اٹھنا تو بہت آسان بات ہے دونوں آنکھیں کھول کر چار پائی سے اترے ڈھائے تین ہزار دنڈ بیٹھک نکالی میدان میں پندرہ بیس چکر دوڑے پھر لوٹ کر مقدر ہلانا شروع کر دیا اب یہاں پر کبیورر کیا کہتے ہیں یہاں پر لیکھک کہتے ہیں کہ اگر ہم اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے تو ہمارا موٹاپا کم ہو سکتا ہے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر کوشش ہم نہیں کریں گے تو ہمارا موٹاپا کم نہیں ہوگا اور اب رتیاشت روپ سے بڑھتا رہے گا اب یہاں پر میدان میں پندرہ بیس چکر لگانا تین ہزار دنڈ پیلنا یہ آسان کام نہیں ہوتا میرا من یہ سب سن کر ہسنے لگا میں نے روک کر کہا دیکھو یار ہسنے سے کام نہیں چلے گا صبح خوب صبح جاگنا پڑے گا من نے کہا اچھا اب سو جاؤ یعنی من ایک بہلاتا رہتا ہے ہم اگر صبح اٹنے کی کوشش کریں گے تو بھی اٹنا ہی پاتے اور اگر سونے میں جلدی کریں گے تو سو نہیں پاتے ہمارا من ہمیشہ وچھلت کرتا رہتا ہے آنکھ لگتے ہی میں سپنا دیکھنے لگا کہ میدان میں تیزی سے دوڑ رہا ہوں اور کتے بھوک رہے ہیں یعنی لیکھک کا کہنا ہے کہ انہوں نے آنکھ لگتے ہی ایک سپنا دیکھا اور سپنے میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوڑ رہے ہیں اور دوڑتے دوڑتے جب وہ آگے بڑھ رہے ہیں تب کتے بھوکتے ہوئے ان کے پاس آگئے ہیں اچانک گائے رمبہ رہی ہے مرگے بانگ دے رہے ہیں اچانک ایک ولایتی قسم کا کتا میرے داہین پیر سے لپڑ گیا یعنی گائے رمبہ کر رہی ہے رمبہ کرنا یا پھر مرگے بانگ دے رہے ہیں صبح کا منظر بیان کیا گیا ہے اور ولایتی کتا کس سے لپڑ گیا ہے وہ ملے کھک کے داہین پیر سے لپڑ گیا ہے میں نے پاؤں کو جیو جوروں سے جھٹکا کی آنکھ کھل گئی دیکھتا کیا ہوں کہ میں فرش پر پڑا ہوں ٹیبل میرے اوپر ہے اور سارا پریوار چیخ چیخ کر مجھے ٹیبل کے نیچے سے نکال رہا ہے خیر کسی طرح لنگڑاتا ہوا چار پائی پر گیا کہ یاد آیا مجھے تو ویائیام کرنا ہے من نے کہا ویائیام کرنے والوں کے لئے گہری نیند بہت ضروری ہے تمہیں چوڑ بھی کافی آگئی ہے سو جاؤ انہیں دوبارہ جو لے خک ہے وہ ایسی ندرہ کی استطیم میں تھے کہ وہ سو جائیں گے لیکن ان کا کار رہی وفل ہو گیا ویڑتے چلا گیا اور وہ نیند میں ہی اچانک گر پڑے گرنے کے بعد فرش پر گرتے ہی ٹیبل ان پر گرا اور سارا پریوارے کھٹا ہو گیا اور انہیں ویائیام کرنا یعنی کسرت کرنا بلکل بھی نہیں ملا اور من نے پھر سے کہا کہ چوٹ لگی ہے سو جاؤ میں نے کہا لیکن شاید دور باغ میں چڑیوں نے چہ چہانا شروع کر دیا ہے من نے سمجھائی چڑیا نہیں بگل والے کمرے میں تمہاری پتنی کی چوڑیاں بول رہی ہے انہوں نے کروٹ بدلی ہوگی اب دیکھیں چڑیاں اور چوڑیاں چڑیاں چہ چہانے والے پرندے پکشی اور چوڑیاں یہ مہیلاؤں کے عورتوں کے ہاتھوں میں ہونے والی وہ چوڑیاں ہیں جو بچتی ہیں اگر وہ کسی کام میں ویست ہوتی ہیں مجھول ہوتی ہیں انہوں نے کروٹ بدلی ہوگی میں نے نیند کی اور قدم بڑھاتے ہوئے انوبھو کیا من ویانگ پروک ہس رہا تھا من بڑا دس ساہسی تھا اب من کا دس ساہسی کا وہنا کا مطلب کیا ہوتا ہے جو نکر آتمک کہتے ہیں اور وہ مزاق اڑا رہا تھا لے کھک کا ہر روز کی طرح صبح ساڑھے نو بجے آنکھ کھلی ناشتے کی ٹیبل پر میں نے اعلان کیا سن لو کان کھول کر پاؤں کی موش ٹھیک ہوتے ہی میں موٹاپے کے خلاف لڑائی شروع کروں گا کھانا بن دوڑنا اور کسرت چالو کسی پر میری دھمکی کا اثر نہ ہوا یعنی لے کھک نے اپنے موٹاپا کم کرنے کے لیے اعلان کر دیا تھا کہ جیسے ہی اعلان کر دیا تھا کہ جیسے ہی ان کا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا اس کی موش ٹھیک ہو جائے گی وہ موٹاپے کے خلاف ایک لڑائی شروع کر دیں گے جنگ شروع کر دیں گے کھانا نہیں کھائیں گے دوڑنا شروع کریں گے کسرت کریں گے لیکن کسی کو یقین نہیں آیا پتنی نے تیسری بار ہلوے سے پورا پلیٹ بھرتے ہوئے کہا گھر میں پریس کرتے ہو تو ہوتل میں ڈٹا لیتے ہو یعنی یہاں پر ان کی جو پتنی تھی انہوں نے یہاں پر بتا دیا کہ گھر میں جو کھانے پینے کی جو عادی چیزیں ہیں اس میں وہ پریس کرتے ہیں سیم برتتے ہیں لیکن پھر وہ ہوتل میں جا کر بھر پیٹ کھا لیتے ہیں کیا فائدہ ایسے ڈائیٹنگ کا میں نے کہا اس بار میں نے سنکلپ کیا ہے یعنی پکا ارادہ کر لیا ہے لیکھک نے جس طرح رشی صرف ہوا پانی سے رہتے ہیں اسی طرح میں بھی رہوں گا پتنی نے مسکراتے ہوئے کہا خیر جب تک موچ ہے تب تک کھاؤ گے نا میں نے چوتھی بار حلوہ لیتے ہوئے کہا چھوڑنے کے پہلے میں بھوجن آنند کو چرم سیمہ پر پہنچانا دینا چاہتا ہوں اتنا کھالوں کے کھانے کی اچھا ہی نہ رہ جائے یہ وام مارگی قائدہ ہے یعنی لیکھک بھوجن چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں لیکن بھوجن کھایا جا رہے ہیں پہلے ایک پلیٹ حلوہ پھر دوسرا پلیٹ حلوہ پھر تیسری پلیٹ حلوہ پھر چار پلیٹ حلوہ اور اس کے بعد ترگ دیے جا رہے ہیں کہ اتنا کھاؤ کے بعد میں اچھا نہ رہ جائے اب یہ وام مارگی قائدہ ہے یعنی غلط خراستہ ہے کہ اس سے صحیح بات سمجھ میں آتی ہے اس رات نیند میں میں نے پتہ نہیں کتنے زور سے ٹیبل میں ٹھوکر ماری تھی کہ پانچ مہینے بید گئے فرموچ ٹھیک نہیں ہوئی یوں چلنے پھرنے میں کوئی کشت نہ تھا مگر جوں ہی کھانا کم کرنے یا بی آیام کرنے کا ویچار من میں آتا بائے پیر کے انگوٹے میں ٹیس اٹھنے لگتی یعنی من یہاں پر روک رہا تھا اور انگوٹہ بتا رہا تھا کہ تیرا انگوٹہ بیکار ہے کم کرے گا تو وی آیام کرنے سے روکتی تھی تو وی آیام تو رک جاتا تھا کسرت رک جاتی تھی لیکن کھانا بڑھ جا رہا تھا ایک دن رکشے پر بازار جا رہا تھا دیکھا فٹ پات پر ایک بڑا وزن کی مشین سامنے رکھے گھنٹی بجا کر لوگوں کا دھیان آکرشت کر رہا ہے یعنی اب اب دیکھیں یہاں سے بات آگے بڑھ گئی ہے اور یہاں پر لیکھا بازار کیلئے جانے کیلئے وہ پیدل نہیں جا پاتے اس لئے رکشے سے جا رہے ہیں فٹ پات پر ایک بوڑا بیٹھا ہے گھنٹی بجا کر لوگوں کا دھیان آکرشت کر رہا ہے آکرشت یعنی آکرشت کر رہا ہے رکشہ روک کر جائے یوں ہی میں نے مشین پر ایک پاؤں رکھا تول کا کاٹا پورا چکر لگا کر انتیم سیما پر تھر تھرانے لگا یعنی اس بات کی یہاں پر باز سمجھ میں آتی ہے کہ لیکھک جب اپنا وزن گننے کیلئے مشین پر کھڑا ہوتا ہے تو وزن گننے کی مشین بھی کام نہیں کرتی مانو اپمانت کر رہا ہو یعنی وہ لیکھک کو مشین اپمانت کر رہی تھی بڑا آتنکت ہو کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا وہاں دوسرا پاؤں نہ رکھیے گا مہاراج اسی مشین سے پورے پریبار کی روزی چلتی ہے آس پاس کے رہاگی رہنس پڑے میں نے پاؤں پیچھے کھیچ لیا یعنی کبیور لیکھک کہتے ہیں کہ وہ اتنے موٹے ہیں ان کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ ان کے وزن کی وجہ سے انہیں کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہے اور مشین خراب ہو رہی ہے اور مشین والا جو بڑا آدمی ہے وہ ہاتھ جوڑ کر کھا ہو گیا اور منتے کر رہا ہے میں نے مند سے بگڑ کر کہا مند صاحب ساری شرارت تمہاری ہے تم میں درڑتا ہی نہیں ہے نہیں تم ساتھ دیتے تو موٹا پہ دور کرنے کا میرا سنکل پہ دورہ نہ رہتا سنکل پہ یعنی ادھا ارادہ من نے کہا بھائی جی مند تو شریر کے انسار ہوتا ہے مجھ میں تم درڑتا کی آشا کی ہی کیوں کرتے ہو یعنی یہاں پر درڑتا کی آشا مند سے کرنا ایک خسم کے غلط بات ہے انسان کے خابو میں کنٹرول میں اگر من رہے گا تو وہ اس میں درڑتا آئی جائے گی اور وہ اپنے تمام کار تمام کام اچھی طرح سے کر سکے گا امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاحظت ہوگی خدا